اسلام علیکم ایفریون آپ کا شاپکا میز بند محمد علی پی ٹی این نیوز کی جانب سے آج شکیل بھئی ہمارے ساتھ غیر آس ہیں شکیل بھئی آج کا جو پروگرام تھا ہمارا جس کے والے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے ناردین کو کوئی آرڈینز دینا چاہیں گے پیغام دینا چاہیں گے آج کا پروگرام جا ہے وہ علم اور تحقیق کے حساب سے تھا اور یہ شیرو شائر جتنے بھی دنیا بار کے شائر ہیں وہ یہاں پہ تشریف لائے ہیں انہوں نے اپنے خیالت کا اظہار کیا کمر حمدانی صاحب جو کہ دریچہ عدب کے بانی ہیں انہوں نے یہ پروگرام ارگنائز کیا تھا لاہور یونٹ کے ذیر احتمام پوری ٹیم نے بہت محنت سے کام کیا خاص طور پر جو ہمارے دوست بیرون ملک سے آیا ہیں جس طرح کہ میڈم سمرین ندیم اور دوسرے ہیں وہ بہت دور سے آئی ہیں طرف اس پروگرام کے لئے اور ہمارے جو مہمان تھے وہ سعید صاحب تھے جو کہ ایک بہت بڑا نام ہے ان کو اشیرو شائری میں دریچہ عدب ان کا بہت بڑا مقام ہے ان کی خدمات کو بھی ہمیشہ یاد رکھا جائے گا یہ پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا رہا ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں کمر حمدانی صاحب کا اور دریچہ عدب کی پوری ٹیم کو کہ انہوں نے یہ پروگرام ارگنائز کیا دریچہ عدب ہے یہ مطلب کب سے سٹارٹ کیا اور یہ کب سے چل رہا مطلب یہ ان کی یہ تقریبا دریچہ عدب کو شروع ہوئے تیس سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے سان انہیس سو ترانوے چرانوے میں یہ تنظیم بنی تھی اور اس تنظیم نے پوری دنیا میں دریچہ عدب کے مقام کو بہت زیادہ بلندیوں پر پنچائے اور بہت زیادہ کام کیا شیرو شائری کے انوان سے اور یہ آن لائن جو پروگرام ہوتے ہیں وہ واقعہ بہت زیادہ پروگرام جو کہ دیکھنے کے لائق ہوتے ہیں اور بالکل فی سبیل اللہ یہ پروگرام کیے جاتے ہیں شیروع شیط موسیقا 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 اور تخلیق کے عدد مستطوار سے بھی میرے خیال میں میرے خیال میں اگر کوئی کام شروع کیا جائے تو اسے استمرار دینا اور پھر استقرار دینا کافی مشکل ہے کامل عمدانی صاحب کا شکریہ کی کہ اچھے تقریب دی اور میڈم کا بہت شکریہ انہوں نے ماشاءاللہ بہت زیادہ اکھلی کی ہے ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا میں کیونکہ مزاہ بھی لکھتا ہوں اور شاعری بھی کرتا ہوں تو آج انشاءاللہ یہاں سے جانے کے بعد ایک خوش ہونے کنگا عجبی تقریب کام کو دیکھا ہاں جو اس کے اندر ہوا ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے تو کیونکہ میں خود ایک صدقاری بلازمت پہ ہوں اگر ہم ایسا کرتے تو آپ تک انشاءاللہ اوہیس جی تو ضرور ہوتے ہیں وہ نہ ڈس بسل بھی ہو سکتی تھی لیکن یہ تو ایک مزا تھا اپنی جگہ پہ ایک آپ کسی بھی بیٹیوں میں جا دے اس کا اپنا مسائل ہوتے ہیں تو لکھنے جو خدمت کر رہے ہیں کمراندان صاحب اور جو بندے کو بھولتے نہیں ہیں پکڑ پکڑے کے لاتے ہیں یہ ایک بڑی بات ہے اور میں آج کے دور میں لکھنے والے ہوں وہ کہتے ہیں ایٹر پٹو تو شاہر ملتا ہے اتنے شاہر ہو گئے ہیں کابیہ ردیق میں مائی ہم تردے رہتے ہیں سارا جو اب دیکھنے ہیں کہ جو اپنی پرموشن تو ہوتی ہی ہے ہر منہ چاہتا ہے کہ میری آباز سنی جائے اور آپ آپ انسان کا ہے کیا انسان ایک ساریٹی کا جانا یہ تقریب محطت کی بہت شکریات جب ہی دم بچوڑا تلاق خودی کرنا ہے صرف اظہار تشکر ہے خاص گر پر اس تقریب کے حوالے سے یہ کہ جو بھی بندکار وہ چاہے عزید وہ شاہر ہو اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ اداد تر ملنا ہی یاد کر اس کو اپنے کیے گئے کارپوش جو اس کو سراہ جاتے ہیں وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس تقریب کا خاصتہ اور بلی جائے پاکستان کا خاصتہ یہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ سے دیت و مشاہد اور اپنے بڑا ان کی دوست کا عزائی کرتے ہیں اور ان کے لیے اس طرح کی بہت شکریہ ملت کرتے ہیں میں ان کو دوبارہ سے مبارک بات دیتا ہوں اظہارے پہا تو جتنا کلی جو ہمارے سن میں یہاں رکھتا ہے مطرمان سمرین ندین ساہی جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ سمسے کہلے تو میں کمارمدانی صاحب اور ان کی دین پر شکریہ دائی کنویل کہ مجھے یہاں انہوں نے مضوح کیا کنفیر سے سے پروگرام بن رہا تھا پھلے ہمارے کامیابی سے پایا تکمیل تک پہنچا اور میں گتھر سے سے دو پروگرام کے لیے آئی ہوں کراسی میں میں شامل سے ساگنانی شہر قائد کے مشاعر ہیں تو ایک اس پروگرام کے لیے اور دوسرے دلیچہ عزب کے ایوارڈ سیرمین کے لیے تو ان کو بہت اچھا ہے ایوارڈ سیرمین ہوئی سب کو ایوارڈ میڈلز دیئے گئے اللہ تعالیٰ اسی طرح اس سلسل کو کامیابی سے چلاتا رہے بہت شکریہ اس کو بیلنس رکھتا ہے بلکل ہر تقریب کے اندر کچھ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو اس تقریب کو مطبئر بنا لیتے ہیں ایسی ہی ایک حصیٰ کے لیے بھرپور تعلیوں میں ان کا استقبال کیجئے ڈاکٹر سعید صاحب مہترم ڈاکٹر سعید صاحب بہت شکریہ شکریہ دی اور آپ کی انجیم کا بھی شکریہ کہ جنہوں نے مجھے یا مجھول کیا اور آپ سے مخاطب ہونے کا لوکہ دیا یہ یہ جو دنچہ عضب ہے اس کے ساتھ ایک نالی صاحب سے بھی ان کی ایک نسبت ہے اور آن لائن ان کے ساتھ پہنگئی پروگرام میں شریک بھی ہوا لیکن جو بنیادی تعلق ہے میرا جنگ سے وہ تعلق مجید امجد کی نسبت سے حضرت مجید امجد 1963 کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ ہم سجاد میر فہیم جوزی ناصر شہزاد براتب اختر گوھر اشارکوری حاجی بشیر احمد بشیر یہ سب لوگ ہم امجد صاحب کے خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور سٹیڈیم ہوتل میں ان کے ساتھ بیٹھتے تھے اور بہت کچھ ان سے سیکھتے تھے اور یہ سارے لوگ جو ہیں آج اپنی اپنی جگہ پر ایک حوالہ بنے ہوئے ہیں اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ ایک بڑے آدمی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو جنگ سے یہ نسبت تو ہے کہ ان کا تعلق مجید امجد صاحب کا جنگ سے تھا اور اس کے علاوہ ایک اور نسبت ہے وہ ہے سفدر سیال صاحب جو ایک بڑے شاعر ہیں نظم کے بڑے شاعر ہیں اور ان کی کتاب پر میں نے دیواجہ بھی دکھا ہے ان کا تعلق بھی جنگ سے ہے لیکن وہ ساہیوال کالیگ میں پڑھے ہیں بانگ گمریت موجود ہیں اور میرے والد کے شاگردوں میں سے اور ان کی جو تصویریں ہیں وہ خاص طور پر ساہیوال میگوزین میں جو چپی تھی وہ ہمارے گھر میں موجود ہیں سفدر سیال صاحب کے تو وہ بھی ایک نسبت ہے اس کے علاوہ امجد صاحب پر بہت سے مضامین لکھے ہیں اور جو مختلف مثالوں میں چپے بھی ہیں پھر یہ تو ایک اور حوالہ ہے آج اس نسبت سے میں یہاں ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو مبارک پیش کروں جو آپ کو ایوارڈ ملے ہیں آپ کی عدبی خدمات کے سلے میں یہ ایوارڈ دیئے گئے ہیں اور یہ ایسا دور ہے کہ جس میں کسی دوسرے کو پسند کرنا یا اس کی خدمات کا اطراف کرنا یہ کوئی بہت ہی انتہائی انتہائی مشکل سمجھا جاتا ہے عام طور پر ایسا کیا نہیں جاتا لیکن جس بڑے پیمانے پر گریچہ عدب نے لوگوں کی خدمات کا اطراف کیا ہے انہیں شیلڈ دیئے ہیں اور انہیں سرٹیکیٹس دیئے ہیں اور بڑی محبت سے انہیں یہاں بولایا ہے تو میں اس کے لئے اس تنظیم کا بھی شکی آدھا کرتا ہوں اور مبارک پیش کرتا ہوں کہ ایک انتہائی کامیاب پروگرام ہوا ہے انتہائی کامیاب پروگرام ہوا ہے اب ایک دل کی بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دور جسے ہم مٹیریلسٹک دور کہتے ہیں مادیتہ دور کہتے ہیں اس میں ہم بنیادی طور پر اشیاء پرست ہو گئے ہیں ہمارے گھروں میں انسانوں سے زیادہ اشیاء کی وقت ہے اور پورے پورے گھر بھرے پڑے ہیں اشیاء کے ساتھ اور ہمارا وقت ہمارا ذہن بازار میں رہنے ہیں آپ اگر آپ دیکھیں چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں even چاہے بچے ہوں یہ ہمارا وقت ان کا ذہن یہی ہے کہ یہ بازار میں اور جب آپ کو بازار میں لا کے کھڑا کر دیا جائے گا تو آپ کے بعد جو قدریں ہیں جنہیں ہم عدمی قدریں کہتے ہیں اعلیٰ کی قدریں کہتے ہیں ثقاخی قدریں کہتے ہیں مذہبی قدریں کہتے ہیں وہ قدریں غائب ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اور نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے 到وسرے آدمی کو پہچاننے نہیں پہچانتا ہے آپ اپنے جن ڑھڑوں پہلوں میں رہتے ہیں جن آبادیوں میں رہتے ہیں تو آپ کا ہمسایہ بھی آپ کو نہیں پہچانتی آپ اپنے گھر کے اندر بھی رہتے ہیں اور گھر کے اندر رہتے ہوئے بازار میں رہتے ہیں پر آپ کو اردگرد کی کوئی خبر نہیں ہے اسے میں سمجھتا ہوں کہ کنجیومرزم ہے جسے صارفیت کہتے ہیں اور صارفیت کی وجہ سے ہمارے قومی خزانے لٹھتے ہیں اگر آپ پوچھیں تو انیسو پچپن چھپن میں جرمنی جیسے ملک کو پاکستان کرزہ دیا کرتا کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان بھی کسی بڑے ملک کو کرزہ دیا ہوگا کسی لیکن یہ آن ریکارڈ ہے اور پاکستان جو ہے یہ ایک عرصے تک اس کی اکانومی بڑی مضبوط رہی ہے لیکن پھر آہستہ اس تک کنجیومرزم سوسائٹی بنانے کے لیے انہوں نے پاکستان کے اندر سے جتنی بھی مالیاتی تنظیمیں تھیں جتنے بھی کارخانے تھے جتنے بھی ایسے سلسلے تھے جن سے ڈالر پیدا ہوتا تھا وہ سارے ختم کرتے ہیں اور اس کی جگہ پر انہوں نے غیر بلکی جو برینڈد چیزیں ہیں انہیں پاکستان کے اندر داخل کرتے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے خون پسینے کی کمائی رات کو جو کھیتوں میں پشکسان کام کرتا ہے کارخانوں میں جو مزدور کام کرتے وہ ساری آپ کے خون پسینے کی کمائی وہ آرام سے ڈالروں کے ذریعے سے یہاں سے باہر لے جاتے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا خزانہ ہمہ وقت خانے ہی نہیں رہتا بلکہ ہم مقروض مقروض ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یہ ایک بات کہیں جاتی ہے کہ اگلے کئی سالوں تک بار دس سالوں تک ہم لوگ جو ہیں وہ بالکل مقروض رہیں گے اور اپنا جو کچھ بھی پیدا کریں گے وہ سب کچھ وہ بہت چلا جائے گا سب کچھ یہ سمیٹ کر لے جائیں گے یہ برینڈڈ کامپنیاں سمیٹ کر لے جائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو کنجیومرس بنا دیا گیا ہے ساری سوسائٹی بنا دی گئی ہے اس سے وہ ساری قدریں جسے ہم اسلامی قدریں کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں ہمارے آئیڈیل جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے جیسے زندگی گزاری اس طرح کی کوئی زندگی یہاں نہیں گزاری کیوں کس لیہاں نہیں گزارا کہ ہم ایک مادیت کی دور میں بہت آگے نکل چکے ہیں اور ہمارے اندر کا جو روحانی انسان ہے وہ تقریباً مل چکے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عدد جو ہے یہ بہتادی طور پر اس انسان کو جگانے کا کام کرتا ہے اور بھی بڑے کام ہیں کرنے کے آن لائن بڑے کام ہیں کرنے کے لیکن ہم غزلیں لکھتے ہیں ہم نظمیں لکھتے ہیں ہم گرامیں لکھتے ہیں ہم ناول لکھتے ہیں ہم افثانیں لکھتے ہیں جن سے ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوتا ان کا پبلشر کو پیسہ دے کر یہ سب کو چھپانا پڑا ہے پبلشر ایسے ہی نہیں چھاپتے جن کو چھاپتے ہیں ان سے بہت کماتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدد جو ہے یہ آپ کی جو روحانی قدریں ہیں ان کو زندہ کرتا ہے لیکن یہ تب زندہ کرے گا جب آپ کتابیں پڑھیں گے جب آپ مضمون پڑھیں گے جب آپ افثانیں پڑھیں گے جب آپ ناول پڑھیں گے جب آپ رسالے پڑھیں گے پھر آپ کے اندر وہ قدریں جو ہے وہ ریوائی ہوگی اور آپ جو ہے وہ مادیت کی جو دوڑ ہے مادیت کی جو دوڑ ہے اس سے آپ باہر لکھ لیں گے اور آپ کی سوسائیٹی جو ہے حقیقی معنوں میں وہ سوسائیٹی بنے گی جس کا خواب حضرت علامہ اقبال نے دیکھا ہم ان کے خواب کی بات تو کرتے ہیں لیکن کبھی یہ نہیں کہتے کہ وہ خواب ہے کیا اگر ہم علامہ صاحب کی شائری پڑھیں گے تو وہ خواب بھی ہمارے سامنے آئے گے تو ہم بس بہت زیادہ تفصیل سے نہیں میں بات کرنا چاہتا بہت شکریہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ رکھے اور مزید حمد دے منتظمین کو کہ وہ ایسے کام کرتے رہیں اور لوگوں تک خیر و برکات پہنچاتے رہیں بہت شکریہ ہے ان کے لیے ایک چھوٹی سجا جیسے کہ سر نے ہمارے سطر محترم میں بات کی کچھ اشار ہیں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی پیچ رکھتے ہیں جو صاحبوں دستار کے بیچ ہم نے سر گھرتے ہوئے دیکھے ہیں بازار کے بیچ باغبان کو عجب رنج سے تکتے ہیں گلاب گل فروش آج بہت جمع ہیں گل سار کے بیچ فاتل اس شہر کا جب بانٹ رہا تھا منصب ایک درویش بھی دیکھا ہے اسی دربار کے بیچ ایک درویش بھی دیکھا ہے اسی دربار کے بیچ کجداؤں کی انایت ہے کہ ہم سے اشار کبھی دیوار کے پیچھے کبھی دیوار کے بیچ تو ہونا خوش تو جہاں کون ہے خوش پھر بھی فراز لوگ رہتے ہیں اس شہر دل آزار کے بیچ میں یہ اشار نظر کرتی ہوں کمر حمدانی صاحب کو اور اس کا ان کا آپ سب محضات کا ان کی طرح سے ان کی بھی حافظ پر دریچہ عجب کی طرح سے آپ سب ازارات کا شکریہ دا کرتی ہوں مجھے اجازت دیجئے گا میرے بعد فرخندر شمیل صاحبہ تشریف لائیں گی اور ہاں ایک ہستی کا سپیشل شکریہ دا کروں گی گاپٹر زرکا صاحبہ کا جن کے ساتھ جن سے مل کے میں نے اس پرگرام کو برکوت بنانے کی بہت کوشش کی ہے اب آپ کے کومنٹس بتائیں گے کہ ہم اس کوشش میں کہاں تر کام جاب رہنے کی مجھے اقین ہے کہ ہم لوگ کامیاد ہیں کیونکہ سب کامیاد ہیں ہم بھی کامیاد ہیں جی یہ میرے پاس ایک نظر بڑی رسی میں رسی طلب نظر کا مضاہرہ کرنا چاہیے کہ اگر کلی کسی سے نادانے ساتھ کے اوپر کوئی خطاہ ہو گئی ہو تو اسے درگزر کر دینا چاہیے پرگرام کو لے کر چلنا کیونکہ ہم دوسرے شہر سب لوگ دوسرے شہروں سے آئے ہیں محترمہ دکٹر اکینا صاحبہ بھی اور ہمدانی صاحب بھی اور بندی اے خدا بھی ہم لوگ تی مختلف جب سے کٹے ہو کر پروگرام کو چلا رہے تھے مجھے جیسے کہا جا کہ جی میں نے پہلے سیشن میں ہی صرف رکابت کرنی ہے اس کے پر انجام دینے ہیں لیکن میری محسنہ نے مجھے میری دوکٹر اکینا نے کہا کہ جی درکاہ میرے ساتھ رہیں گی پورے انترک تو میں ان کے ساتھ موجود ہوں میں چاہوں گی کہ اب ہمارے جو بانمی اور صدر ہمارے دیچائیں ادب پاککان ہیں کہ ان کو ہم کہیں کہ وہ آئیں اور اپنے یعنیات کے اظہار کریں اور جو کچھ خطائے رہ گئی ہیں اس کے بارے میں آپ پوری بزاحت کریں کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا نام لسٹ میں موجود تھا لیکن ان کو ایوارڈ اور اتناک سے وہ محروب رہے کہ وہاں پہ موجود نہیں ہی جبکہ انہوں نے بہت زیادہ ایوارڈ اور اتناک اور گورڈ نیدل بنائے اور بڑے لوگوں کے نام اناس کیے وہ لوگ یہاں موجود نہیں وہ لوگ یہاں پر نہیں آسکے تو یہ تی نام کیسے رہ گئے منظاموں کو خاص طور پر ٹینا چاہوں گی کہ جی آپ لوگ ہمارے دل پر نقش ہیں آپ لوگوں کو دلچہ ایدب پاککان کی جانب سے بغیردہ ایوارڈ اتناک موصول ہوں گی جن میں محترم ہمارے مکرمہ ڈاکٹر سابرا صاحبہ ہیں محترم تارک تاسی صاحب ہے اور محترم نئی انصر صاحب ہے محترمہ ڈاکٹر سابرا اور نئی منصر صاحب کا دل کافی برا ہوا کیونکہ وہ دوسرے شہروں سے آئے ہیں تارک تاسی صاحب سے میری جب بات ہوئی تو میں نے کہا لسٹ میں آنکا نام موجود ہے لیکن ایوارڈ میں ہم نے نہیں دیکھا تو جس کیلئے ہم لوگ آپ سے رمازت بھی چاہتے تھے انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں اسی طرح سے ڈاکٹر سابرا نے مجھے کہا نہیں کوئی بات نہیں لیکن میں بڑی دور سے آئیتی اور اسی طرح سے نئی منصر کا بھی بکا کہ میں بڑی دور سے آیا تھا اور میرا دل بہت برا ہوا ہے ہمیں افسوس ہے اس بات کا کہ جہاں اتنے ایوارڈ میں بنے اتنے میڈلز بنے کی افلاق کیا ہوئی تو ان میں یہ تین نام کہتے رہ گئے دوستان عزیز السلام علیکم مجھے ڈاکٹر سابرا شاہیین کہتے ہیں اور میرا دیرا لازمان میں ہرکار بابی زوم پر کے نام سے ایک تنظیم چلا رہی ہیں ایسی کی پروگرام ہم بھی وہاں کیا کرتے ہیں ہم دانی کلایا آپ نے بڑا زبا دس پروگرام کلایا اس میں کوئی شک نہیں آپ کے ان لاسٹر بھی کوئی شک نہیں لیکن اگر اس پروگرام کے انعطاب میں تھوڑی سی سنزید نہیں بڑھتے جاتے تو یہ جو تھوڑا سا نمک کم ہوا ہے آپ کے عدد کے سخازے میں یہ نمک کم نہ ہونا بہت دور سے آپ جن لوگوں کو بلاتے ہیں وہ مشروع لوگ ہوا کہتے ہیں وہ آپ کے لئے وقت نکال کے آتے ہیں آپ کو یقینہ ان کے حوالے سے تھوڑا بہت پہلے سے انتظام کر دینا چاہیے مجھے اس وقت پہ کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ ایوارد نہیں تھا میرے لیے ہے موجود ہے موجود ہے ایوارد نہیں ہے میں نے میں نے سپیٹ شید سنانا ہے آپ کو کہ سچ سکھ ان کی ہے سزا یہ دیکھ لیں سچ سکھ ان کی ہے سزا یہ دیکھ لیں منفرد سوچوں کا پھل تنہائی ہے میرے بہت پیارے حمدانی بھائیں آج کے اس خوبصورت سے مزاق کرنا بھار کیجئے گا اور پرشش کیجئے گا کہ اس طرح کا مزاق دوبارہ نہ ہو یہ بڑے سنجیدہ مزاق ہوا کرتے ہیں یہ بھی حقیقت ہے کہ حمدانی صاحب نے یہ جانبوشک نہیں کیا دیکھیں انہیں ایوارد میں ابھی مجھے علی صاحب ایک ایوارد پکڑا پہ گئے ہیں کہ یہ میری نظر سے گزر ہے اور یہ ایوارد ہے ہمارے بہت پیارے شاہر تاریخ تاریخ صاحب کا تاریخ تاریخ صاحب آپ تشریف لائیے اپنا ایوارد وصول کیجئے گا آپ بھی بھرپور تاریخوں میں اسی طرح سے دوپٹر صاحب صاحبرا شاہین کا ایوارد بھی موجود ہے اور ملیم انظر صاحب کا بھی ایوارد موجود ہے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھوں لگے ہوئے انشاءاللہ وہ بھی ملے گا آپ اپنا ایوارد صاحب دیکھر جائیں گے اپنا ایوارد صاحب سے کہا ہے کہ یہ ایوارد موجود ہے تلاش ہو رہا بھی بھی جائے گا ہم ساتھ لے کر بھی جائیں گے نیٹرین کے گھر مو بھی جائے گا یہ دیکھر صاحبا بہت رہی ہے جی میں سرگودہ سے دریچہ عدب کی چیف اگزیکٹیو ہوں ساتھی اومہ شیخ ایڈوکیٹ پروگرام کے حوالے سے یہی کہنا چاہوں گی کہ سلور جوبلی بیلی تلی مفاجرک اور ماشاءاللہ بہت اچھا ہے پروگرام را جس میں بہت سے لوگوں کو وارڈز اور شیلز دی گئیں اور کسی کی بھی حق تلفی نہیں ہے تمام لوگ بہت خوش ہیں اور اس کی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ پاکستان کے طول ورز سے لوگ یہاں پہ آئے ہیں کھاریاں سے بھی یہاں لوگ موجود ہیں جیسے میں سرگودہ سے ہوں اور جھنک ایک پسماندہ علاقے سے اتنی بڑی تنظیم کا منظر عام پہ آنا بہت خوشائند بات ہے اور یہ ساری ٹیم کمہ رمدانی صاحب مبارک بات کے مستقی میں فرد تاہر شاہد چیف اگریکٹیو دریچ ایدب لاہور اور پروگرام کے حوالے سے یہ ہے کہ آج کل کے دور میں یہ جو نفسہ نفسی کا دور ہے اس میں جو لوگ عدب پہ توجہ دیتے ہیں یہ اس کو پرموٹ کرتے ہیں وہ بہت عظیم لوگ ہیں کیونکہ کسی کو وہ کہا ہے ہم کو اپنی خبر نہیں جارو تم زمانے کی بات کرتے ہو تو جو لوگ اس پہ توجہ دے رہے ہیں ان کے لئے بھی ہمیں چاہیے باقی لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان کا بھی خیال رکھیں اور عدب کے حوالے سے یہ ہے کہ انتظامیاں جو ہے وہ بھی تھوڑا سا ان کو جو ہے نا ہونا چاہیے کہ ان کو ایسا پلیٹ فارم دیں کچھ اس طرح کے وہ اپنا جو ہے نا اس طرح کے کام کر سکیں لیکن ایسا نہیں ہوتا بس یہ ہی ہمارا علمیہ ہے یہ بدقسمتی ہے اور اپنی مدد آپ کے تحت یہ سارا کیا جاتا ہے جبکہ ہونا چاہیے کیونکہ عدب کے لئے با عدب ہونا بہت ضروری ہے یہ چیزیں ہونی چاہیے ساری تو یہ دارے ایک حصہ ہے اگر لطیف خیالہ تو جذبات جو ہیں یہ زندگی گزارنے کے لئے بہت ضروری ہے اور بہت خوبصورت چیز ہے یہ اور آج کی تقریب جیسے ماشاءاللہ کمر حمدانی صاحب نے بہت محنت کی بہت توجہ سے کام کیا اور میں تو یہی سوچ رہی تھی کہ اتنے ایٹی ایوارڈز انہوں نے دیا ہے تو یہ کسی درویش کا ہی کام ہے عام بندے کا کام نہیں بہت شکریہ جو میں سمرین ندیم سمر ہوں دوہہ قطر سے آئی ہوں اور دو پروگرامز کے لئے میں خاص طور پر آئی تھی کراچی میں ساکنان شہر قائد کا مشاعرہ تھا اور دوسرا پروگرام دریچہ ایدب کا ایوارڈ سرمنی تھی تو مجھے بہت خوشی ہوئی انہوں نے بہت ایوارڈ دیے اور بہت کام کیا اس سلسلے میں کامیابی سے پروگرام کیا کبر حمدانی صاحب کو اور ان کی ٹیم کو مبارک باد میں ہی طرف سے کہ انہوں نے اتنے لوگوں کا خیال کیا ادب کو فروغ دیا امید ہے اس سلسلہ اسی طرح کامیابی سے چلتا رہے گا اللہ پاک انہیں حمد دے اور ایک دفعہ پھر سے سب کو بہت بہت مبارک باد شکریہ اسلام علیکم ایوریون آپ کا ہر شاپ کامیزون محمد علی بی ٹی این نیوز کی جانب سے آج دریچے ادب کے حوالے سے پروگرام تھا ہمارا کذافی میں اور یہ میڈم سے ہم جانیں گے آج کا جو پروگرام تھا بڑا زبردستہ اس کے حوالے سے آپ کچھ اوریوز کو کہنا چاہیں گے جی ضرور آج کل کے زمانے میں بھی شاہری میں لوگ جلچسپ بھی رکھتے ہیں اور ہماری یہ تو ناما اور لوگ تھے جو آئے ہوئے تھے اور بہت اچھا لگا مجھے یہاں پہ آکے شاہری سننے میں ملی بہت اچھا لگا سب سے مل کے ایسے مزید پروگرام دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے بی ٹی این نیوز